ہیلو یوٹیوب فرنڈز سردیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی گاڑی کے تمام شیشے اس طرح فوگی ہو جاتے ہیں اور ان میں سے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف یہ حصہ ونڈ سکرین کا درمیان میں سے آپ کو نظر آرہا ہے جہاں پر فوگ نہیں ہے لیکن اگر آپ باقی چاروں طرف دیکھیں تو تمام شیشے جو ہیں وہ پر کے اوپر فوگ ہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس فوگ کو کیسے رموو کیا جاتا ہے اور وہ بھی صرف ایک بٹن سے جبکہ یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں پر لوگ مختلف قسم کے طریقے بتاتے ہیں کہ کوئی شیونگ کریم سے یہ دھندھٹ آرہا ہے اور کوئی پیاز یوز کر رہا ہے اور کوئی ٹوٹ پیس لگا رہا ہے لیکن یہ تمام چیزیں ٹیمپریری ہیں اگر آپ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو یہ پرمننٹ سلوشن نہیں ہے تو آج کل کی اکثر گاڑیاں ان تمام فیچرز کے ساتھ آتی ہیں جہاں پر آپ کو یہ ریئر اور فرنٹ بی فوگرز کے بٹن دیے جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان بٹنز کے ذریعے اس فوگ کو ریموو کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو فرنٹ بی فوگر ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اے سی کا بٹن بھی آن ہو گیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ فوگ ریموو کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ فوگ ریموو ہونے لگ گئی ہے اور ویڈین فیو سیکنڈز اس نے تمام فرنٹ سکرین سے فوگ ہٹا دی ہے اور اکثر لوگ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں اس دھون کو ہٹانے کے لیے لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ اپنا ہاتھ استعمال کریں گے تو جب یہ فوگ ریموو ہوگی تو آپ کے ہاتھ کے جو نشان ہے وہ اس ویڈ سکرین پر رہ جائیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تمام طرف سے فوگ ریموو ہونے لگ دی ہے اور صرف یہ سائیڈ والی جگہ رہ گئی ہے جہاں پر کچھ فوگ ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ فوگ سائیڈ میرر کی سائیڈ سے بھی ریموو ہونے لگی ہے کیونکہ تمام گاڑیوں کے اندر یہاں پر بھی فین دیئے جاتے ہیں جو سیدھا سوسی کی اوپر ہوادتے ہیں اور اس سے یہ تمام فروڈ ریمویڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بھی دونوں اطراف کی فینز مجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سائیڈ کے میررز والے حصے پر صاف ہوتے ہیں اس طرف بھی یہ مجود ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر ابھی دون مجود ہے لیکن چیشے کے اوپر آپ کوئی دون کے نسان ہیں اور سب طرف سے یہ ریموو ہو جائی ہے اور یہ آہستہ کلیر ہے اس سائیٹ پر بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی ویڈیو کلیر یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو میں نے بتایا کہ کس طرح ایک بٹن کی پریس کرنے سے آپ یہ فوگ ریموو کر سکتے ہیں اور اس بٹن کے ساتھ آپ نے یہ ایسی کو ہونڈ رکھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسی ہونڈ کرنے سے آپ کو سردی لگے کیونکہ یہ گاڑی کے اندر پھر بھی ایٹی پیدا کرے گا کیونکہ اس نے صرف یہ ایسی کو ٹیمپریچر منٹین کرنے کے لیے ہم کیا ہے ایسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فیشہ کلیر ہے تو ہمیں سیرن آف کر دیتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسندہ ہی ہوگی تو جو بھی لوگ اس چینل پر نیو ہیں وہ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کر اس پر چینل کی سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں تینک یو موسیقی